اسلام آگز سے اسلام آباد میں پولیتھین بیگ پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی ہے اسلام آباد کی ہر دکان پر کاغذ سے بنے بیگز میں سمال ملنے لگا ہے کسی نے کپڑے کے تھیلے بنا لیے تو کسی نے کاغذ کے اب پلاسٹک بیگ استعمال کرنے پر اسلام آباد میں شہریوں کو جرمانہ پر نہ ہوگا مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں مہوش کماس کی اس رپورٹ میں چھوڑا آگز کے بعد اسلام آباد میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی آئید ہے پابندی آئید کی جانے سے قبل وزیر موسمیاتی تبدیلی زتاج گل نے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر کپڑے اور کاغذ سے بنے ہوئے اور ڈسپوزیبل بیگز کے سیمپل تقسیم کیے سنگل پلاسٹک بیگ جو ہے پولیتھین کا اگر آپ تین منٹ کے لیے چار منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے جا کے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے سسٹم کے اوپر پانسو سے چھ سو سال تک بوجھ بنا رہتا ہے پولیتھین بیگ قدرتی ماحول کا دشمن ہے اس کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں وزیر موسمیاتی تبدیلی تحفظ ماحولیات ایجنسی اور اسلام آباد پولیس متحرک ہو گئی ہے شہر کے مختلف سیکٹرز میں کریک ڈاؤن کے دوران ہزاروں پلاسٹک بیگ قبضے میں لیے گئے اور پلاسٹک بیگ استعمال کرنے والوں کو سخ انتباہ بھی چاری کر دیا گیا جو بین کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیریئر بیگ جو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں جس کا ایک ہینڈل سا ہوتا ہے اس میں ہم اپنے پروڈٹس ڈالتے ہیں پانچ منٹ میں گھر میں آکے اس کو پھینک دیتے ہیں آج کے بعد چودہ آگست کے بعد سے جو بھی اسلام آباد کی حدود کے اندر پلاسٹک بیگ بنائے گا اس کو پانچ لاکھ تک کا جرمان ہے شہر کے تاجر پلاسٹک فری اسلام آباد کے ہم ہی نکلے کچھ بڑے سٹورز پر کپڑے سے بنے بیکز بھی استعمال ہونے لگے دوسرے طرف شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو خوب سراہا اور کہا کہ پلاسٹک فری مہم صرف اسلام آباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے پلاسٹک ماحول کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے ہیں اور کبھی ختم نہ ہونے والی عذیت ہے اس لئے اب اس مندش کے بعد اگر پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں پلاسٹک شاپن بیگ استعمال کیا تو اس کا بائقاعدہ فائن بننا ہوگا چاہے وہ ایک شاپن بیگ ہی کیوں نہ ہو مہمش کماس جی نیوز اسلام آباد مہمشہ ابتداد مہمشہ